اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک اسرائیلی بحری جاز جو سٹیٹ آف ہارموس سے گزر رہا تھا اور جمعات کے روز اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس نے ٹارگٹ کیا لیکن اس وقت اسرائیلی اخبارات اس بات پر چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ یہ حملہ ایران کی جائم سے کیا گیا اور اس میں بلسٹک میزائلز فائر کیے گئے جو ایک سے دو مزائز تھے اور اس جاز کو بری طرح سے نقصان پہنچا اس تمام معاملے کے بعد ایک بار اسرائیلی نیوی اور اسرائیلی آفیشز جو ہیں ایک بار ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کہ اب ان کے لیے کوسٹل ایریاز جو ہیں جو ایران کے نزدیک ترین ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے ہیں اس تمام معاملے پر آپ کو یہ بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جس کمپنی کا یہ بحری جہاز تھا اس نے اپنی ریزرپیشز اپنے تعفضات کا ہزار بھی کر دیا کہ وہ اسرائیل کو مزید اسرہ کے بحری جہاز جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کرے گی اس کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم دورہ اس وقت اسرائیلی آلہ ترین فوجی حکام یو اے ای کا کر رہے ہیں جہاں وہ اس وقت دبائی میں موجود ہیں وہاں موجود اس جہاز کی رپیرنگ کے حالے سے اور اس جہاز پر ہونے والے اٹیکس کے حالے سے مزید انفرمیشن کنڈکٹ کرنے کے حال سے یہ لوگ وہاں پانچہ ہیں اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اور آپ کو اسی بار میں مزید بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں سٹیٹ آف ہارموز جو ہے یہ تین سمندروں کو علیدہ کرتا ہے گلف آف امان پرشن گلف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نامور جس کو کہا جاتا ہے سویس کنال جس کو ایک نہر بھی کہا جاتا ہے جو ترکی سے آتی ہے اور اس طرف نیچے آ کر گلف آف امان پرشن گلف کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے نیچے آپ کو رڈ سی نظر آتا ہے انتہائی اہم ترین روٹ ہے یہ جہاں سے دنیا کا بیس فیصد ٹریڈ ہوتا ہے اور اسرائیل کا تو تقریباً جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ اسی روٹ سے ہو رہی ہے سٹریٹ آف آرموز اور بندر آباز یہ ایک ایسی ایسا فلش پوائنٹ ہے جو ایران کے لیے ایک حقیق پیس کی طرح ہے کیونکہ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اپنی تمام طرف کوسٹ لائنس جو ہے بلکس جو اس کا کوسٹل ایریا ہے جو پرشن گلف کے ساتھ گلف آف امان سے بھی متصل ہے اس تمام طرح علاقوں میں اس نے انڈر گراؤنڈ میزائل لانچنگ بیسز بنائی ہوئے اور یہ بیسز اتنی اتنی کیپیبل ہیں اور اتنے لانگ رینج کے یہاں پر بلسٹکز اور کروز میزائلز ڈپلائی کیے گئے ہیں جو اس پرشن گلف کے دوسری طرف یا گلف آف امان کے دوسری طرف موجود جو یونائٹی سٹیٹس کے جتنے بھی ہوای اڈے ہیں جو قطر میں ہیں امان میں ہیں سعودی عربیہ میں ہیں یا میڈل ایسٹ کے کسی بھی کنٹری میں وہاں تک آرام سے سٹرائک کر سکتے ہیں اس وقت جو کنفلیکٹ ایک اٹھ رہا ہے جو اس وقت الزام آئیت کے جا رہا ہے ایران کے حوالے سے یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں ان کی انٹیلیجنس کی کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس وقت کے جمعہ رات کے روز ایک بحری جاز جو ایک سیویلین بحری جاز تھا اور یہ آ رہا تھا میڈل ایسٹ کے کسی کنٹری سے اسرائیل کی جانے بارا تھا اور جب یہ سٹیٹ آف ہارموز سے گزرا تھا اس وقت اس پر اٹیک ہوا اور جس کے انتیجے میں اس کو بڑا جزوی نقصان پہنچا اور اس جہاز کو رپیئر کروانے کے لیے دوبارہ دبائی پہ جائے گیا اور اس وقت یہ جہاز دبائی موجود ہے اس وقت اسرائیلی اخوار دیہارٹس یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں اسرائیلی خفیہ ادارے ابھی تک جو معلومات دے رہے ہیں جو انفارمیشن سامنے آرہی ہیں اس کے مطابق یہ اٹیک ایران کی جانب سے کیا گیا ہے اور ایران نے لانگ رینج کے بلسٹک میزائلز یوز کی ہیں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی حکام دنیا بھر کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بھاری قیمت ایران ادا کرے گا اہم ترین یہ بھی ہے کہ یہ اٹیک ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام اور عراق میں امریکی انتظامیہ جو ہے جو بائیڈن انتظامیہ ان کی جانب سے عراقی اور شامی جو ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں ایرانی حمایت کے ہفتہ فورسز موجود ہیں گروہ موجود ہیں فائٹر ملیشیہ موجود ہیں ان کی اگنسٹ سٹرائکس لانچ ہو چکی ہیں بڑے آپریشنز کا آغاز ہو چکا اور اسرائیل بھی کنٹینیوزلی سیریا میں ایسے پائنٹس پر سٹرائکس کرتا رہا ہے ایر سٹرائکس گزشتہ دو ہفتہ میں اگر آپ دیکھیں جہاں بڑے کمانے پر یا ایرانی حمایت کے ہفتہ گروہ موجود تھے یا وہاں پر ویپنز ڈپوس تھے جو ایران کی سپرویین میں چل رہے تھے تو یہ انتہائی اہم وقت ہے جب سٹیٹ آف آرموز میں ایک اسرائیلی بحری جاز ٹارگٹ ہوا اور اب اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ایران کی جانب سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس بارے میں سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن اس وقت جو اسرائیل کا ایک مشن موجود ہے جو ٹاپ آفیشلز پر مبنی ہے اور یہ لوگ اس وقت یو اے ای اور بالخصوص انہوں نے ابو محضرت کے ساتھ انہوں نے دبائی کا رخ کیا ہے جہاں پر اس جہاز کو ریپیر کیا جا رہا ہے اور اس جہاز کو جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک نہیں بلکہ یہ بلیسٹک میزائل کا اٹیک تھا اور اس پر الزام ایران پر آئیت کیا جا رہا ہے اہم ترین بات کیا ہے اس وقت ایرانین جو نیول فورسز ہیں اس میں دو طرح کی فورسز ہیں جس میں ایرانین ریولوشنری گارڈ الگ سے ہے جس کے کوئی بیس ہزار کے لگ بگ اس کے ممبرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے رگولر آرمی ہے جن کے کم از کم پانچ سو ایسے لوگ موجود ہیں جو سب مہرینز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب مہرینز کو منٹین کر رہے ہیں پرشن گلف میں اور گلف آف اومان میں جہاں جہاں ایران کی تریٹری ہے تو اس وقت اسرائیل کے جو انیلسٹ اسرائیلی اخبار سے جو اپینین سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ایران فوکس کر لیتا ہے کوسٹل ایریاز کو تو اسرائیل کی ایک خاصی پریشانی کریئٹ ہو سکتی ہے ایک مشکل سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا موسٹلی ٹریڈ یہاں سے گزرتا ہے آئل کے شپس یہاں سے گزرتے ہیں دنیا کے ساتھ جو لنک ہے یہ اسی روٹ سے لنک ہے اب اہم ترین اس میں یہ ہے کہ اس وقت جس کمپنی کا یہ بہری جاس تھا اس کا بھی ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ مزید اپنے جو شپس ہیں وہ اسرائیل کو نہیں دے گی کیونکہ اس کو خطرات ہیں کہ اس کے شپس ٹارگٹ ہوں گے اور اب ایران کی یہ انفرمیشن بھی دیفنیٹلی اس ملک کے پاس موجود ہیں اس کمپنی کا یہ جو کمپنی ہے بنیادی طور پر یہ کوئی یورپین کمپنی ہے اور یہ شپ جو ہے یہ ایک سیولین شپ تھا جو اسرائیل کا تھا یقینی طور پر اور کوسٹل لائن میں جو ایران کے جتنے بھی لانچنگ پیڈز ہیں جہاں سے مسائل جو ہیں جو مسائل بیسز ہیں جو وہاں سے مسائل سٹرائکس اس لیے کی جانی تھیں کہ یہ مسائل سٹرائکس گنیادی طور پر میڈل ایس میں موجود امریکی اڈو پر کی جانی تھی لیکن ایک نئی سیچویشن بلکہ سامنے آ رہی ہے جو پرشن گلپ سے گلپ آب اومانز یو سٹیٹ آف ہرموز سے سامنے آ رہی ہے جہاں سٹیٹ آف ہرموز آپ نئے ہرموز جس کو قادرت ہے اس جگہ کوئی ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ اسرائیل کہہ رہا لیکن ایران کی سال سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی ہے نہ ہی تردید کی گئی ہے نہ ہی اس کی حمایت میں کوئی بیان سامنے آئے تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کیونکہ جس طرح کا پرشن اس وقت ایران پر بلڈ کیا گیا تھا ایسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ اٹیک کیا گیا ہو لیکن یہ ایک سیویلین آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحری جہاز تھا اور کوئی وارشپ نہیں تھا کوئی ائرگرافٹ کیرگر نہیں تھا دوسری جانب اسرائیلی اخوارات میں اپنین یہ بھی آ رہا ہے کہ اسی طرح کی کپیسٹی ہزباللہ کے پاس لبنان میں بھی موجود ہے کہ وہ بلیسٹک میزائل سے کوسٹ لائنز جو ہیں جو سمندری حدود آفاں پر بحری جہازوں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اہم ترین یہ ہوگا کہ اس میں اسرائیل فردر سٹپ کیا لے گا ایران کی حوالے سے اور ایران کی حوالے سے اس واقعی کی حمایت یا مخالفت میں کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے یا نہیں اب یہ تک لیے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں وہ تمام لوگ جنہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بل آئیکن بھی بائیا ہوا ہے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بل آئیکن پہ کلک کر کے وہاں پر جو آل کا آپشن ہے اس کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں اللہ حافظ